بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنز آج میں آپ کے لئے لے کر آئیے ایک بہترین ٹوٹکا جسے آپ یوز کریں گے تو آپ دیکھیں گا کہ کتنا اس کا ریزلٹ ہے کتنا اچھا ہے یہ آپ لوگوں کے لئے آپ کی جو جن لوگوں کو اپنے مٹاپے سے بہت زیادہ شکایت ہے اور بہت زیادہ پریشان ہیں وہ اپنے مٹاپے کی وجہ سے تو وہ ضرور یہ ریمیڈی یوز کریں یہ ایک طرح سے پھکی بنے گی اور بہت ہی ٹیسٹی ہوگی بہت ہی مزیدار تو آپ لوگ یہ ٹرائے ضرور کیجئے گا بہت ہی ایفیکٹیو ہے اس کا لیکن سب سے پہلے اگر آپ لوگ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو جو آپ کے خاندان میں مٹا ہے تو ان کے ساتھ ضروری میری ویڈیو شیئر کیجئے گا تاکہ ان لوگوں کو بھی اس چیز کا فائدہ ہو تو یہ ایک حکیم کا نسکہ ہے اور یہ بہت ہی بہترین ریزرلٹس ہیں ان کے یہ پرسنلی یوز بھی کی گئی ہے میری فیملی میورز میں بھی یوز کر رہے ہیں بہت اچھا ریزرلٹ مل رہا ہے ان کا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی بہت زیادہ ایفیکٹ اس کے نظر آئیں گے اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کے تین چمچ آپ نے پورے دن میں لینے ہیں ایک صبح ایک لپہر کو اور ایک رات کو تو یاد رکھی کہ تین ٹائم آپ اسے لیں کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے وہ آپ لوگوں کی مرضی ہے چاہے آپ اسے تھوڑا تھوڑا کر کر بھی یوز کر سکتے ہیں تین چمچ کے حساب سے آپ نے پورے دن میں اسے استعمال کرنا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کیا کیا انگریڈینٹ ہے میرے پاس سب سے پہلے تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس ہے اجوائن جو ایزیلی مارکٹ سے مل جاتی ہے ہر پنساز سٹور پر مل جائے گی آپ کو اور یہ دیکھیں یہ میرے پاس ہے تو اس کو آپ نے لینا ہے اسے اچھے سے صاف کرنا ہے اس کے بعد یہ میرے پاس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیمو جو یہ پنساز سٹور پر سوکھے ہوئے لیمو ملتے ہیں یہ ب پون لیمو ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسی طرح بیجوں کے ساتھ انہوں نے سکھائے ہوئے ہوتے ہیں یہ بلک کلر کے اگر آپ چاہیں Scientists جھاں ہے تو آپ گھر میں بھی سکھا سکتے ہیں لیمو کو اور پھر آپ یوز کر سکتے ہیں یہ پنساز سٹور والوں کے اکثر یہ پرانے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ اس طرح کے آپ کو ملیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے صاف ستری رکھنا ہے تو آپ گھر پر بھی بنا سکتے ہیں مطلب سکھا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اور یہ میرے پاس ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس ہے کلونجی کلونجی بھی آپ نے لینی ہے اور اسے صاف کر لینا ہے کلونجی کو لے کر اور یہ بھی پنساز ٹور سے آپ کو ایزیلی مل جائے گی اور یہ میرے پاس ہے کالا زیرہ یہ دیکھیں کالا زیرہ ہے یہ میرے پاس اور یہ کالا زیرہ بھی آپ کو ہر پنساز سٹور سے ایزی لی مل جائے گا یہ آپ کہیں بھی کریانہ سٹور ہو مہاں سے بھی آپ کو ایزی لی مل جائے گا بہت ہی اچھی اور بیسٹ ہے کھانے میں بھی بہت ایفیکٹیو ہے آپ کھائیں جو بھی فیملی میں موٹا ہو آپ اسے یوز کروائیں اور یہ میرے پاس ہے لاکھ دانا یعنی کہ لاکھ دانا جسے کہتے ہیں یہ اس ٹائپ کا ریڈ ریڈ سا کلر ہوتا ہے اس کا جس طرح گوند ہوتا ہے یہ اس ٹائپ کا ہوتا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہوتا ہے یہ اس میں شائن ہوتی ہے یہ بھی آپ کو ہر پنساز سٹور سے مل جائے گا اور یہ دیکھیں یہ میرے پاس ہے یہ مکو دانا جسے کہتے ہیں یہ بھی آپ کو ہر پنساز سٹور سے مل جائے گا مکو دانا یعنی کہ مکو کا جو ارک ہوتا ہے وہ بھی آپ موٹاپے کے لیے یوز کر سکتے ہیں جو بھی بندے موٹے ہوں وہ یہ یوز کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ آپ نے لینا ہے اور اس کا ٹیسٹ بڑھانے کے لیے آپ حضب زائقہ یا حضب ضرورت جو آپ لوگوں کو لگے کہ آپ نے اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا بڑھانا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا نمک یوز کر سکتے ہیں کوئی چورن یوز کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا لگے بہت ہی کم مقدار میں یوز کیجئے گا اور جو بلڈ پریشر والے مریض ہوں وہ بلکل بھی نمک یوز مت کیجئے گا نہ ہی اس میں چورن ایٹ کیجئے گا اگر آپ نے اس کو نمک یوز کیا تو بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہو جائے گا تو بلڈ پریشر ہائی ہونے کی جیسے بھی آپ کا جو وزن ہے وہ کم نہیں ہوگا تو آپ اس کو بلکل بھی یوز مت کیجئے آپ نے صرف یہ سمپل کیا کرنا ہے ان چیزوں کو کہ آپ نے ان چیزوں کو صاف کرنا ہے اور پسوانے کے بعد آپ نے اس میں جو گھر میں ہمارے ہوتا ہے پودینہ پودینہ آپ نے لینا ہے اسے اچھے سے ڈرائے کرنا ہے پودینے کو ڈرائے کرنے کے بعد آپ نے اس میں پودینے کو بلکل ہاتھوں میں مسل کر اس طرح سے اس طرح سے آپ اس میں ایڈ کر لیں جب آپ اس میں ایڈ کریں گے تو آپ کو اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا لگے گا اور آپ یہ تین ٹائمی سے یوز کیجئے گا آپ دیکھئے گا کہ آپ کو اس کے ریزرٹس کتنے اچھے ملیں گے یہ ہے مکو دانا اور یہ ہے لاکھ دانا میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں اگر کوئی آپ لوگوں کو کنفیوجن ہو جائے تو آپ مجھے کومنٹ باکس میں ضرور پوچھ لیجئے گا میں آپ کو اس کا ضرور بتاؤں گی اور مجھے پلیز بتائیے گا کومنٹ میں بھی آپ لوگوں کو یہ کس طرح کی اس کا ذائقہ لگا اور کیسی لگی آپ لوگوں کو انشاءاللہ آپ کو اس کے ریزرٹس بہت اچھے ملیں گے اور آپ اس میں حد بھی ضرورت نمک ضرور یوز کیجئے گا اگر نمک یوز نہیں کرنا تو چورن بھی ایٹ کر لیں اور اس کے ساتھ آپ اس میں پودینے کے پتے بھی ضرور یوز کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بہت اچھی سی ریمیڈی کے ساتھ آوں گی جب تک کے لیے اللہ حافظ